مراقبہ محاسبہ کا مطلب اپنا احتساب خود ایک تو جج مجرم کا احتساب کرتے ہیں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں جزاک اللہ ایک انسان خود اپنا احتساب کرے تو صوفی اکرام کہا کرتے تھے کہ رات کو بیٹھ کے اپنا احتساب کرو آج دن میں کیا اچھا کام کیا اور کیا برا کیا جو اچھا کیا اس پہ اللہ کا شکر جو برا کیا آئندہ اس کو چینج کرنے کی کوشش اور مراقبہ کا مطلب یہ تصور کرو بھئی ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے قبر میں اتارا جائے گا ٹھیک ہے نا اور تھوڑا کائنات کی اس حتوں میں غور کر کے اللہ تک پہنچو اس سے توجہ انسان کی مرتقی زوتی اس سے سکون بھی ملتا انسان کو یہ اصل محاسبہ اور مراقبہ تھا آج کل زیادہ تر سو فیصد نہیں محاسبہ اور مراقبہ کے نام پہ ٹو بھی ڈراما ہو رہا ہے مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں اس کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو مراقبہ اصل تھا نا اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس لئے یہ مراقبے کے نام پہ دھوکہ نہ کھایا کریں یہ والے مراقبے جو آج کل جاہل پیروں میں چل رہے ہیں یہ ہندو بھی کراتے ہیں ہندو کے پندت ان مراقبوں میں زیادہ ماسٹر ہوتے ہیں تو اس لئے یہ چھوڑ دیں تمیز سے سادہ انسان بن کے زندگی گزاریں کسی شیخ سے اصلحہ تعلق قائم کر لیں کوئی بزرگ کوئی واقعی اوریجنل سچی مچی کے بزرگوں تو ان سے اصلحہ تعلق قائم کریں اور وہ اگر کوئی مراقبہ بتاتے ہیں اپنی اصلحہ کے لئے تو وہ والا مراقبہ کر لیا کریں ٹھیک ہے نا صحابہ کے دور میں نا لوگ کہیں گے یہ مراقبہ اس اسٹائل میں کے ایک جگہ بیٹھ کے کرنا یہ صحابہ سے کہاں ثابت ہے صحابہ کے دور میں دماغ کو بھٹکانے والی اتنی چیزیں نہیں تھی جتنی آج ہیں موبائل ہر ایک کے پاس ہے ٹیلی ویجن بزنس کاروبار دنیا ایک عبادی بھی اتنی بڑھ گئی ہے ہر دوسرا آدمی الگ ڈیزائن کا آپ کو ملے گا پہلے گاؤں دہات ہوتے تھے ایک بندہ آپ کو پہاڑ پہ نظر آ گیا بس پھر ایک بندہ کہیں وہ ادھر دوسرے پہاڑ پہ نظر آیا اور وہ بھی آپ ہی کی طرح کا ہوتا تھا تھوڑا سا ناک نقش اور فنگر پرنٹس کا بس فرق ہوتا تھا باقی کلچر بھی ہوئی آپ تو شہری زندگی ہے ادھر آپ کو ایک زبان والا ملے گا ادھر دوسری زبان والا وہ بریل بھی ملے گا ادھر دیوبندی ہے ادھر سلفی ہے ادھر جماعت المسلمین والا مذہب کے لحاظ سے اتنے فرق پھر ادھر پی ٹی آئی والا ادھر جے یو آئی والا تو پھر جب موبائل کھولو گے تو ایک پی ٹی آئی کی فضیلت پر ایک تقریر ملے گی ایک جے یو آئی کی فضیلت پر ملے گی پھر ایک عمران خان کے خلاف پھر ایک مولانا فضل عمان کے خلاف ایسا دماغ انسان کا کچڑ پچڑ بناوا ہے نا کہ وہ آخرت کے علاوہ دنیا کے ہر کام میں چیمپین بن چکا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک جگہ بیٹھ کر دماغ کو فوکس کیا جائے کسی ایک طرف تو اس لئے یہ مراقبہ کروایا جاتا ہے صحابہ کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی مراقبہ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے مگر باقاعدہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں تو آج ایک جگہ بیٹھ کے کچھ ٹائم نکال کے کروایا جاتا ہے مراقبہ موسیقی